بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ یقیناً اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا امن و امان سے منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو یا ترشواتے ہوئے تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تو اس نے عطا فرما دی تمہیں اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے سورہ فتح آیت نمبر ستائیس کی تفسیر حضور علیہ السلام نے ایک شب خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں کعبہ شریف کا تواف کیا ہے اور ارکان عمرہ ادا کیے ہیں صبح و نبی رحمت علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ کو سنایا وہ دل جو مدت سے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے یہ خواب سن کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی ماہ زیقادہ میں اللہ کے پاک بندوں کا کاروان روانہ ہوا لبائک اللہمہ لبائک کی روح پرور صداؤں سے تشت و جبل گونجنے لگے سہراؤں کی فراخیوں میں نور ہی نور پھیل گیا وہ فور شوق سے قدم رکتے ہی نہیں آنکھیں بے تابی سے اس لمحے کی منتظر ہیں جب بیت اللہ نظر آئے گا جب مسلمان ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر آپ پہلے پڑ چکے ہیں چنانچہ صلح نامہ پر دستخط ہوئے اور مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس لاٹنا پڑا حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا تواف کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا بے شک لیکن کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تم اس سال یہ شرف آسل کرو گے حضور نے یہ تو نہیں بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم بیت اللہ کے پاس آنے والے ہو اور اس کا تواف کرنے والے ہو اس ایک جملے سے وہ خلش دور ہو گئی جس نے دلوں کو پریشان کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی اور گونہ گون تاقیدات کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب دکھایا ہے وہ بالکل سچا ہے اس کے حق ہونے میں قطن کوئی شبہ نہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ کے جملے میں صدقہ کا کلمہ کس معنی میں مستعمل ہوا ہے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں عرب جب کہتے ہیں صدقہ الحدیث تو اس کا معنی ہوتا ہے ام بآہو بس صدق یعنی اس نے اسے صحیح اور سچ بات سے آگاہ کیا اسی طرح صدقت القومہ کا معنی ہے کل تو لہم صدقن یعنی میں نے ان سے سچی بات کہی ہے اس تحقیق کے مطابق آیت کا وہی معنی ہوگا جو میں نے کیا ہے یہ معنی بڑا واضح اور ہر قسم کے تکلف سے پاک ہے بعض حضرات نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا اگرچہ لغت میں صدقہ اس معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے لیکن اس مقام پر یہ مناسب معلوم ہوتا کیونکہ یہ آیت ہدیبیہ سے واپسی پر راستے میں نازل ہوئی اس خواب کی تعبیر تو دوسرے سال ہوئی جب مکہ فتح ہوا اس صورت میں یہاں تعبیل کا سہارا لینا پڑے گا یہ فرمانے کے بعد کہ میرے رسول مکرم نے جو خواب دیکھا ہے وہ میں نے دکھایا ہے اور میں نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے اس میں ادنہ شبا کی بھی گنجائش نہیں اب اس خواب کا ذکر ہے جو دکھایا گیا آیت بالکل واضح ہے سادے ترجمے سے ہی اس کا مفہوم ذہن نشین ہو جاتا ہے البتہ انشاءاللہ کا فکرہ غور طلب ہے ان شک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اس میں شک کا کیا دخل گزارش ہے کہ یہاں ان کا معنی از ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تم مسجد حرام میں داخل ہوگے ان بمانا از کا استعمال عام ہے صاحب لسان لکھتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرو باقی سود چھوڑ دو جبکہ تم ایمان لاجکے ہو اس آیت میں بھی ان کا معنی از ہے انشاءاللہ کا فکرہ یہاں ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا اس دفعہ مکہ نہ جانا اس لیے نہیں کہ کفار بہت طاقتور تھے اور مسلمان ان کی قوت سے خائف ہو کر واپس چلے گئے بلکہ اللہ کی مشیعت یہ تھی کہ وہ واپس چلے جائیں کیونکہ اس میں وہ حکمتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا لیکن تم نہیں جانتے تھے فعالیم مالم تعلمو سے اسی کی طرف اشارہ ہے جب یہ مسلحتیں پوری ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم ممنت لزوم سے مکہ کی پیاسی زمین کو مشرف فرما دے گا دوسری حکمت یہ ہے کہ اپنے بندوں کو بھی بتا دیا کہ تمہاری یہ فتح یابی میرے لطف و کرم کی مرہون منت ہے تم میں خود یہ حمت نہ تھی کہ تم ان تابوتی قوتوں کا مقابلہ کر سکو چنانچہ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں وفیہ تعریزن چنانچہ دوسرے سال سات ہجری ماہ زیقادہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ہم رکاب لے کر عمرے کی قضاء کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جب مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو کفر و باطل کے سرگنے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تاکہ وہ اس ایمان افروض منظر کو نہ دیکھیں ان کے علاوہ یہ نورانی منظر دیکھنے کے لئے مکہ کے مرد عورتیں بچے راستوں میں مکانوں کی چھتوں پر جہاں کسی کو جگہ ملی جم کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناکہ یعنی قصوہ پر سوار ہیں اسلام کے متوالوں کا جم گھٹا ہے لبائک اللہم لبائک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کدوسیوں کا یہ گروہ ان گلیوں کو نئی رون کے بخش رہا ہے جو صالحہ سال سے سونی پڑی تھی جو اللہ کا نام سننے کے لئے ترس گئی تھی جن فضاؤں کو کفر کی ظلمتوں نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا آج پھر وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں حج عمرہ ادا کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مناسق سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈائیں یا بال ترشوائیں لیکن ترشوانے سے منڈانا افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لئے تین بار دعا فرمائی اللہم مغفر للمحلقین اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے سورہ فتح آیت نمبر اٹھائیس ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا ترجمہ وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کتابِ ہدایت اور دینِ حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر اور رسول کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے سورہ فتح آیت نمبر اٹھائیس کی تفسیر اس آیتِ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شانِ کی بریائی اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامِ رفی اور منصبِ آلی کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں منصبِ رسالت پر فائز کرنے والا میں ہوں میں نے ہی اس یتیمِ مکہ کو کتابِ ہدایت عطا فرمائی ہے جس کے مقدر میں اس ظلمت قدعِ عالم کو منور کرنا ہے میں نے اس کو ایسا جامع نظامِ حیات اور شریعتِ بیزاد دے کر محوس فرمایا ہے جو افرات و تفرید گونہ گونہ بد انوانیوں سے روندے ہوئے گلشنِ انسانیت کے لیے پیغامِ بہار ہے جس کو میں نے اس منصبِ رفی پر فائز کیا ہے کوئی طاقت اس کو اس شرف سے محروم نہیں کر سکتی ساری دنیا انکار کر دے اس کی عظمت کا ماہِ تمام چمکتا ہی رہے گا اے کفار تم نے میرے محبوب کے اسمِ گرامی کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دینے پر اسرار کیا اس ورک سے تو تم نے مہو کر دیئے لیکن لوہِ محفوظ عرش و کرشی کے بلند کنگروں جنت کے ایوانوں اور اہلِ ایمان و محبت کے الواحِ قلب پر محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہمیشہ تابندہ و درخشندہ رہیں گے وہاں سے تو تم نہیں مٹا سکتے رسولہو میں اضافت غور طلب ہے سارے رسول اسی نے بھیجے ہیں لیکن اس رسول کو جو نسبت ہے اس کی شان ہی نرالی ہے برکِ غضب بن کر باطل کو خاکستر کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ عبرِ رحمت بن کر پیاسی دنیا کو شراب کرنے کے لیے آیا ہے فرمایا اسے ہدایت اور دینِ حق دے کر مبوس کیا گیا ہے ہدایت سے مراد قرآن دینِ حق سے مراد شریعت یا ہدایت سے مراد علم دین سے مراد عمل دینِ الحق میں اضافت موصوف الاسصفت ہے یعنی الدینِ الحق ایسا دین جو حق ہے بتا دیا کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ باطل سے مغلوب نہیں رہے گا بلکہ میری تائید اور اپنی فطری طوانائیوں سے ساری تاغوتی قبطوں کو سرنگو کر دے گا یہ غاروں میں چھپ کر اور خانکاہوں میں دبک کر رہنے والوں کا دین نہیں یہ کشا کش حیات سے دامن بچا کر کنجے آفیت میں زندگی بسر کرنے والوں کا دین نہیں کسی مسلحت کے پیش نظر باطل سے مفاہمت اور مسالحت کرنے والوں کا دین نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے شیروں کا دین ہے جو گرشتے ہیں تو باطل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ان اقابوں اور شاہینوں کا دین ہے کہ جب وہ پرکشا ہوتے ہیں تو فضاء کی پہنائیاں سمٹ کر رہ جاتی ہیں یہ ان بہادروں اور جوان مردوں کا دین ہے جو زندگی کی کشتی کو حادثات کے طفانوں میں کھنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اس دین کو تمام مروجہ ادیان مذاہب اور نظام ہائے حیات پر غلبہ بخشے گا اس وعدے کو پورا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اہد رسالت میں ہی اسلام کا پرچم مکہ پر لہرانے لگا جو کفر و شرک کا گھر تھا خلافت راشدہ میں ایشیا اور افریقہ کے برعازموں میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجنے لگے شرک و غرب میں کلمہ توحید کی صدائیں گونجنے لگیں غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ یا لوگ اس کو قبول کر لیں گے یا اس کی برطری کو تسلیم کر لیں گے مسلمانوں کے دورے انہتات میں بھی نظر و فکر کے میدانوں میں اسلام کا پرچم لہراتا رہا آخر میں فرمایا کہ میں اپنے رسول کی رسالت کا بھی گواہ ہوں اور اس حقیقت کا بھی گواہ ہوں کہ وہ کتابِ ہدایت اور دینِ رحمت لے کر آیا ہے اور اس بات کا بھی زامن ہوں کہ یہ دین سب عدیان پر غالب آئے گا اور میری گواہی کے بعد ان سچائیوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں سورہ فتح آیت نمبر انتیس محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التورا ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستبا على سوقه على سوقه یعجب الزرع لیغیذ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة واجرا عظیما ترجمہ جانِ عالم محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ سعادتمند جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی ان کے ایمان اور عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمائع ہے یہ ان کے عصاف تورات میں مذکور ہیں نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرکوم ہیں یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہے جس نے نکالا اپنا پتھا پھر تقویت دی اس کو پھر وہ مضبوط ہو گیا پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر اس کا جوبن خوش کر رہا ہے بونے والوں کو تاکہ آتش غیز میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمال کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور عجرِ عظیم کا تورہ فتح آیت نمبر انتیس کی تفسیر اس کی ترقیب میں دو مشہور کال یہ ہیں محمد مبتداء اور رسول اللہ اس کی خبر ہوا مبتداء محضوف محمد محضوف رسول اللہ صفت یا عطف بیان دونوں مل کر خبر یہ جملہ مستانفہ ہے اس میں اس چیز کا بیان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے اور رسول اللہ کے الفاظ جملہ اور صاف جمیلہ اور خسائل حمیدہ پر مشتمل ہیں یہاں سے اختتام سورت تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم کے صحابہ کی توصیف فرما رہا ہے فرمایا کہ میرے رسول مکرم پر ایمان لانے والے اور اس کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر بڑے طاقتور ہیں یہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن ظلم کے سامنے اسے جھکا نہیں سکتے یہ بکاؤ مال نہیں کہ دشمنان اسلام ان کو خرید لیں یہ بزدل اور ڈرپوک نہیں کہ جورو ستم سے ان کو اس راہ محبت سے برگشتہ کیا جائے اشددعو شدید کی جمع ہے اور لفظ شدد کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور نے لسان العرب اور علامہ زبیدی نے تاج العروس میں لکھا ہے یعنی شدد قوت اور دل کی محکمی کا نام ہے اور اشدید شجا اور طاقتور مرد کو کہتے ہیں اس کی جمع اشددعو ہے اشددعو کا جب تک یہ مفہوم ذہن نشین نہ ہو عبارت کا حسن آشکارہ نہیں ہوتا الٹا انسان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسلام کے یہ ماننے والے بڑے بے رہم اور سخت دل تھے اور کفار پر جورو ستم کرنے سے باز نہیں آتے تھے حالانکہ آیت کا یہ مفہوم نہیں کفار کے مقابلے میں تو یہ فولات کی چٹان ہیں جنہیں کوئی توفان اپنی جگہ سے سرے مو سرکا نہیں سکتا لیکن اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ بلکل دوسرا ہے بڑے نرم بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں ان کی باہمی رافت اور رحمت کی کیفیت کو جس طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال باہمی محبت اور اور نیند کافور ہو جاتی ہے دوسرا ارشاد گرامی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا تعلق مومن کے ساتھ ایسا ہے جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیئے ہوئے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا دیا ایک عرب شاعر نے بھی اس مضمون کو ادا کیا ہے کہ میرا ممدو اس وقت تک بڑا حلیم اور بردبار ہے جب تک کہ ہلم بائیس زینت ہو لیکن دشمن کے مقابلے میں وہ بڑا خوفناک ہے ترجمان حقیقت کا ارشاد بھی سنیے اگر ہو جنگ تو شران غاب سے بڑھ کر اگر ہو سلح تو رانا غزال تاتاری اہل ایمان کی بامی محبت اور بابستگی کا یہ حال ہے کہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اجنبیوں کی طرح پہلو بچا کر نکل نہیں جاتے بلکہ مسافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے مسافحہ کریں اپنے رب کی تعریف کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالی ان دونوں کو بخش دیتا ہے اس موقع پر اللہ معلوسی کی اس عبارت کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا بلکہ کئی شبہات دور ہو جائیں گے ترجمہ یعنی ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ صبح اور اسر کی نماز کے بعد مسافحہ کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اصل مسافحہ سنت ہے بعض حالات میں اس کی پابندی بلکہ اس میں غل اس کو مسنون مسافحہ سے خارج نہیں کر دیتا چنانچہ شیخ الاسلام ابن عبدالسلام نے اپنی کتاب القواعد میں اسے بدت مباہ شمار کیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ امت میں مروجہ ایسے عامال جن کی اصل تو سنت سے ثابت ہے ان کو کسی خاص وقت یا مقام پر پابندی سے ادا کیا جائے تو اس میں کوئی قواہت نہیں نہ اسے بدت کہہ کر امت میں فساد و انتشار پیدا کرنا کرین دانش مندی ہے ازان کے بعد دروش شریف نماز جنادہ کے بعد دعا وغیرہ اسی قسم کے مسائل ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب العزری کی یہ اپنی تحقیق ہے وگرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے حضور علیہ سلام نے ارشاد فرمایا جب ازان ختم ہو تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو اور اس کے بعد دعا وسیلہ پڑھا کرو اپنے رب کریم کی عبادت میں ان کے ذوق و شوق ربی العظیم کا ورد کر رہے ہوں گے کبھی اس کی بارگاہ اقتص میں اپنی جبین نیاز رکھے سبحان ربی العالی کہہ کر اپنی بندگی اپنی نیاز مندی اور اپنی آجزی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کریم کی بزرگی اور کبریائی کی گواہی دے رہے ہوں گے رکان راکے ان کی جمع ہے سجدن ساجد ان کی جمع ہے دشمنان اسلام کے مقابلے میں ان کا شیر کی طرح گرجنا اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے ان کی شفقت اور رحمت شب و روز رکوع و سجود میں مہو رہنا ان تمام اعمال سے ان کی غرض کیا ہے وہ چاہتے کیا ہیں بتا وند کریم کے فضل کے طلب گار ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی کے متمنی اس کے سوا انہیں نہ کسی چیز سے سرکار ہے اور نہ کوئی خواہش و آرزو خود سوچئے جس جماعت کے مقاصد جس کی تمنائیں اور آرزویں سمٹ کر اس ایک نکتے پر مرکوز ہو جائیں اس جماعت سے پاکیزہ تر مبارک تر کوئی جماعت ہو سکتی ہے اور کیا ایسے افراد کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سیما کا معنی علامت ہے یعنی کدوسیوں کی اس جماعت کو پہچان نہ مشکل نہیں ان کے چہروں پر نور ایمان کے جلوے صاف دکھائی دیتے ہیں دیکھنے والا دیکھتے ہی انہیں پہچان لیتا ہے کہ یہ آغوش نبوت کے پروردہ ہیں یہ نگاہ رسالت کے فیض یافتہ ہیں ان کے حسین اعمال کا نکھار اور ان کے قلوب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت دلوں کو بے ساختہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے سیما سے مراد وہ گھٹا نہیں جو عام طور پر پیشانی پر نمودار ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عبارت یوں ہوتی سیما ہم فی جبا ہی ہی ان کی پیشانیوں پر نشانیاں بلکہ اس سے مراد وہ نور باطن ہے جو ان کے چہروں پر نمائن ہوتا ہے علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ مجاہد سے دریافت کیا گیا کہ کیا اس سیما سے مراد وہ نشان ہے جو پیشانی پر ظاہر ہو جاتا ہے فرمایا نہیں بسا اوقات اونٹ کے گھٹنے کے برابر نشان کسی شخص کے ماتھے پر ہوتا ہے اس کے باوجود اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے عبدالعزیز مکی سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ لاغری اور زردی بھی نہیں بلکہ اس سے وہ نور مراد ہے جو عبادت گزاروں اور شب زندہ داروں کے باطن سے ان کے چہروں پر جھلکتا ہے خواہ وہ عابد زنگی اور حبشی کیوں نہ ہو علامہ ابن کسیر نے اس آیت کے زمن میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا جو رات کے وقت بکسرت نماز پڑتا ہے دن کے وقت اس کا چہرہ بڑا دلکش ہو جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی الفاظ حضور علیہ السلام سے مروی ہیں لیکن ابن کسیر کہتے ہیں وَسَّحِی ہو باز بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کرنے سے دل میں ایک نور چہرے میں چمک رزق میں فراخی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے محبت پیدا ہو جاتی ہے امیر اور مومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو شخص کوئی کام چھپ کر بڑی رازداری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا جنہوں نے شام کا ملک فتح کیا تو وہ کی اٹھے خدا کی قسم یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بدر جہا بہتر ہیں امام لغت جوہری مثال ان کے لفظ کی تحقیق کرتے وں میں لکھتے ہیں مثال الشیئی ایزن صفتو یعنی مثل کے دوسرے معنی کے علاوہ ایک یہ معنی بھی ہے کہ کسی چیز کی صفت اور حالت کو مثل کہتے ہیں ابن سیدہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں بھی مثل کا معنی صفت ہے ابو عسیحاق سے بھی یہی معنی منقول ہے اب آیت کا مفہوم ہوگا کہ میرے رسول کے صحابہ کہ یہ وہ اصاف اور صفات ہیں جو تورات اور انجیل میں مذکور ہیں بعض نے تورات پر وقف کیا ہے ان کے نزدیک مثل انجیل کا تعلق اگلے جملے قذرعن سے ہے یعنی یہ تو وہ اصاف ہیں جو تورات میں مذکور ہیں انجیل میں ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس کا ایک کھیت کی مانند ہے جس نے نکالا اپنا پتھا آیت کے سسے میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے ان کی وضاحت ضروری ہے زرعن جو فصل زمین سے اکتی ہے اسے ذرع کہتے ہیں یا مراد ایک بال یا انگوری ہے جو پہلے نمودار ہوتی ہے شتعہ فراخہ و اولادہ جو بچیاں پودے کی جڑوں سے پھوٹ تی ہیں آ ذرا کسی چیز کی ایانت کرنا اسے مضبوط اور مستحکم بنا دینا آ ذرا کا فائل شتعہ اور ہو ضمیر کا مرجع ذرا ہے یعنی وہ پہلی بالی تنہا اور کمزور تھی اس کے پہلو میں اس کی جڑ سے جو اور کے قابل نہ تھی ہوا کا معمولی جھونکہ اسے دہرہ کر دیتا تھا اب اس کی کمزوری باقی نہیں رہی وہ دبیز اور موٹی ہو گئی ہے فستوہ سیدھا کھڑا ہو جانا سوکن جمع ساکن پنڈلی یعنی تنہ یعجیبو خوش کرنا اس لفظی تشریح کے بعد آیت کا مفہوم بلکل واضح ہے یعنی ابتدا میں حضور سروری عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تنہا تھے بعد میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی دعوت کو قبول کیا رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اسلام ایک تناور اور مضبوط شاداب دیکھ کر اللہ تعالی کا رسول خوش ہوتا ہے کہ اس کی مسائی بار آور ہوئیں اس کی کوششیں کامیاب رہیں ہر سمت توحید کا اجالہ پھیلتا جا رہا ہے بحر و بر میں لا الہہ اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں استبداد اور تشدد کی جن آہنی زنجیروں میں انسان جکڑا ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے پیوندے زمین ہو رہے ہیں اللہ تعالی کا رسول یہ سہانہ منظر دیکھ کر اور نورانی فرشتے اس بابرکت انقلاب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں لیکن کفار کے گھروں میں صفے ماتم بچ گئی ہے جو لوگ جبرو تشدد سے انسانیت کی تزلیل کیا کرتے تھے اور خوشی سے اس پر تالیاں اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے خلوص و محبت جذبہ جان فروشی جادہ حق پر ان کی استقامت اور عظیمت دیکھ کر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسرور ہے اور کفار ان ایمان افروز مناظر کو دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں آج بھی صحابہ کرام رضی اللہ انہم سے محبت و عقیدت ایمان کی علامت ہے اور ان سے کینہ و عداوت ان کی بدگوئی اور غیبت ان کے حیرت انگیز کارناموں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے جن کو اسلام کی ترقی سے ذہنی عذیت پہنچتی ان پاکیزہ ہستیوں پر ترہ ترہ کی الزام تراشیاں کرتے ہیں جن کی تعریف سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے جن کے خلوص و ایمان کا اینی شاہد خود اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہے حضور علیہ صلی اللہ و سلام کو علم تھا کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جن کے دلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ انہم کا بغض و اناد ہوگا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و نے پہلے ہی امت کو اس گروہ کی شر انگیزیوں سے آگاہ کر دیا چند احادیث آپ بھی سماعت فرمائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا میرے نصف پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو میرے بعد ان کو تان و تشنی کا حدف نہ بنا لینا جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو شخص ان سے بغز رکھتا ہے میرے بارے میں اس کے دل میں جو بغز ہے اس کی وجہ سے ان سے بغز رکھتا ہے جس نے میرے صحابہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی جس نے مجھے عذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو عذیت پہنچائی اور جس نے اللہ تعالی کو عذیت پہنچائی تو اللہ تعالی اس کو اپنی گریفت میں لے لے گا شیخ تائفہ توسی شیعہ اپنی تفسیر التبیان میں لکھتے ہیں لیا غیدہ بہم الكفار معناہ لیا غیدہ بن نبی و اصحاب الكفار والمشرقین کفار اور مشرقین نبی انہیں چاہیے کہ لیا غیدہ بہم الكفار کے جملے میں غور کریں اور ان ارشادات رسالت معاب کو غور سے پڑھیں اس سورہ تیبہ کی بیشتر آیات میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول کے صحابہ کرام کی تعریف و توصیف کی ہے آخر میں وعد اللہ کے کلمات تیبات سے انہیں مغفرت اور عجر عظیم کا مجد جانفظہ سنایا ہے بڑا خوش نصیب ہے وہ گروہ جو ان خصوصی انعامات سے بہرہ بڑا ہی بلند اقبال صاحب یمن و کمال ہے وہ نبی جس کی سعی اور توجہ باطنی سے خاک کے ان ذروں کو مہر و ماہ کی تابانی نصیب ہوئی لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں اسلام سے عداوت کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہ حق سننے اور حق قبول کرنے سے گریزہ ہیں چنانچہ اس آیت سے بھی انہوں نے صحابہ کی تنقیز کا پہلو نکال لیا ہے کہتے ہیں کہ اس آیت میں من ہم کا لفظ ہے اور یہ من بازیہ ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میدان حدیبیہ میں حاضر سب صحابہ کے ساتھ مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ نہیں بلکہ بعض کے ساتھ ہے ایک حق پسند کے نزدیک یہ قول از قسم خرافات ہے ورنہ اس صورت کی بہت سی آیات پر خط تنسیغ خینجنا پڑے گا اللہ تعالی نے ان سب کے دلوں کے خلوص کی گواہی دی ہے ان سب پر اپنی جناب سے تسکین و تمانیت کے نزول کی خبر دی ہے ان سب کو اپنی رضا سے خورسنت کیا ہے اس صورت کی آیت چار پانچ اٹھارہ چھبیس اٹھائیس کا دوبارہ مطالعہ کریں ان کی حرزہ سرائی آپ پر آشکارہ ہو جائے گی اگر من فقط تبعیز کے لیے ہوتا تو ان کا یہ اسرار بجا تھا لیکن یہ لفظ چودہ مختلف معنی پر دلالت کرتا ہے محل اور موقع کی مناسبت سے اس کا معنی متین کیا جائے گا صاحب تاج العروس تبعین کے لیے ہے جس طرح ننزلو من القرآن ما ہوا شفا میں من تبعیز کے لیے نہیں بیان کے لیے ہے ورنہ لازم آئے گا کہ بعض قرآن تو شفا ہے اور بعض شفا نہیں اسی طرح فج تانبر رجس من الاوسان میں من بیان کے لیے ہے ورنہ لازم آئے گا کہ بعض بتوں کی یعنی من بیان کے لیے ہے یہ وعدہ مغفرت اور عجر عظیم صرف اصحاب کے ساتھ مقصود ہے ان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملا فدھ اللہ کاشانی اپنی تفسیر من حج الس صادقین جلد آٹھ صفہ تین سو نینانوے پر لکھتے ہیں یعنی جس طرح من الاوسان میں من بھی بیانیاں ہے علامہ کرت بھی لکھتے ہیں عمر بن حبیب محدث ایک روز خلیفہ حارون الرشید کے ہاں تشریف فرما تھے ایک مسئلہ پر بحث شروع ہو گئی ایک شخص نے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو حریرہ کی روایت کردہ حدیث پیش کی دوسرے فریق نے اس حدیث کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہم ابو حریرہ کی روایات کو نہیں مانتے کیونکہ یہ متہم ہے عمر بن حبیب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حارون بھی انہی کی طرف مائل ہے اور ان کی تائید کرنے لگا ہے میں نے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ خلیفہ کا خاص دروازے پر کھڑا ہے جب وہ اندر آیا تو اس نے کہا فوراً امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو تجھے قتل کیا جائے گا اس لئے کفن بھی پہن لو اور خوشبو بھی لگا لو میں نے یہ سنا تو بارگاہ الہی میں عرض کی میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا ہے اس طرح تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند کیا ہے الہی مجھے حارون کے شر سے بچانا یہ دعا مانگی اور حارون کی طرف روانہ ہوا وہ ذر نگار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کے سامنے چمڑے کا ٹکڑا بچا ہوا تھا مجھے دیکھ کر بولا اے عمر میری بات کو آج تک ایسی غستاخی سے کسی نے رد نہیں کیا جس طرح تو نے کیا میں نے کہا امیر المومنین میں نے صرف اس بات کی تردید کی ہے جس سے شان رسالت پر حرف آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی توہین ہوتی تھی اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو شریعت باطل ہو جائے گی نماز روزہ طلاق نکاح اور حدود کے بارے میں جتنے احکام ہیں سب مردود اور غیر مقبول ٹھہریں گے میری یہ بات سن کر یوں معلوم ہوا کہ حارون کو ہوش آ گیا اس کا غصہ کافور ہو گیا اور مجھے کہنے لگا اے عمر بن حبیب تو نے مجھے اثر نو زندہ کر دیا اللہ تجھے سلامت رکھے پھر دس ہزار دینار بطور انام مجھے دینے کا حکم دیا آخر میں حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کر کے اس سورہ پاک کا اختتام کرتا ہوں عویم بن سائدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب مخلوقات سے اللہ تعالیٰ میرے لئے وزیر داماد اور سسر بنائے پس جس نے ان کو برا بھلا کہا پس اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہو روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کوئی معافظہ اور کوئی بدلہ قبول نہ کرے گا اللہم لکا الحمد علا جلالکا وکبریائیکا ولکا شکر علا ما اسبغت علی من توفیقاتکا ونعمائیکا اسألکا فضلکا وردوانا کا واسألکا بسفاتکا جمیلتا والجلیلتا وابی اسمائیک الحشنا یہاں پر چھبیس میں پارے کا باروہ رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ فتح مکمل ہوئی